زلزلہ زدگان کی امداد کیسے خرچ کی گئی؟ نیپ سے روزانہ کی بنیاد پر تحقیقات کا فٹ کیس ہے چیف جسٹس کے دوہزار پانچ زلزلہ فنڈز کیس میں ریمارکس بالا کورٹ جانے کا اعلان بھی کر دیا سپریم کورٹ کا ڈریپ کو جالی عدویات کی خاتمے کا حکم پنرہ دن میں پیش رف ریپورٹ طلب کر لی لاؤ انڈ جسٹس کمیشن کو ڈرگ کورٹ کے ججز کی میٹنگ بلانے کی ہدایت ایس ایس پی تشدد کیس میں امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد ملزم چیئرمن پی ٹی آئی کو بلا لیں بریت کا محفوظ فیصلہ ان کے سامنے سنائیں گے اسلام آباد ای ٹی سی کے ریمارکس نیپ پشاور میں وزیر اعلی خیبر پختونخواہ پرویز خٹک کی طلبی سرکاری ہیلیکاپٹر کے غلط استعمال ہاؤسنگ سکیم کے لیے الارٹمنٹ میں مبینہ بے قائدگیوں سے مطالق بھی پوچھ کچھ ہوگی اس حاق دار کے خلاف اساسہ جات ریفرنس استغاثہ کے دوسرے گواہ محمد عظیم کا بیان کلم بن دو مئی کو وکیل سفائی جرہ کریں گے شریف کاندان کے خلاف نئے بریفرنس کی سماعت آج دوپہر دو بجے ہوگی گجرات میں پاکستانی نجاد اطالوی دوشیزہ سنا چیما کی قبر کشائی کچھ تیر بعد ہوگی سنا ہلاکت سے ایک ہفتہ قبل اسپتال میں زیر علاج رہی ڈاکٹر کا لکھا نسخہ خریدی گئی عدویات کا نسخہ نیو نیوز نے حاصل کر دیا لیہ کے علاقے فتح پور میں باسو ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم تین بھائیوں سمیت چھ افراد جانبہک ٹریکٹر ڈرائیور زخمی لاشیں اور زخمی ہسپتال منتقل کہ الیکٹر کو اضافی گیس تو مل گئی کراچی والوں کو بجلی نہ مل سکی بارہ سے چورہ گھنٹے کی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ جاری کاروبار زندگی مفلوچ شہریوں کو مشکلات کا سامنا دھائی کروڑ کے فنڈز ٹی بی مریضوں کی بجائے دیگر مقصد کے لیے استعمال کیے جانے کا انکشاف گلوبل فنڈ نے پاکستان کو سہت کی مد میں امداد بند کرنے کی دھمکی دے دی امریکہ اور فرانس کی ایران کی جوہری پروگرام پر نئے معاہدے کی تجویز جوہری معاہدے کو نقصان پہنچا تو بھیانک نتائج سامنے آئیں گے صدر حسن روحانی کا دو ٹوک اعلان اور معروف ڈائریکٹر اور مصنف مدیحہ گوھر فالی کے حقیقی سے جاملی مدیحہ گوھر کینسر کے عرض میں مبتلا تھی نماز جنازہ کل شام پانچ بجے رہائش کا سرور روڈ کینٹ لاہور میں ادا کی جائے گی موسیقی